بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ساتھ دسمبر بروز سنوار لاہور ایکوٹ میں ساتھ رکنی بینچ کی جانب سے سانے مارٹون کیس کی اہم سماعت کی جانی تھی اہم سماعت ہوئی ساتھ سے آٹھ منٹ کی ہوئی لیکن کوئی نتیجہ بنامت نہیں ہو سکا بلکہ معاملہ ایک اور رخ اختیار کر گیا ہے اور اب یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس ایڈوکیٹ صاحب کو اہم فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں بھی آپ کو ساری سیچویشن بتاتا ہوں اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پنجاب حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتی ہے تو پھر یہ بینک ٹوٹ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کی جو کاروائی شروع کی گئی تھی وہ دوبارہ اس کا آغاز کر دیا جائے معاملہ سارے آپ کو بتاتا ہوں لیکن افسوس ہوتا ہے یہ جو اس طرح کی کیسز ہیں ان کیسز کو دیکھ کر پڑھ کر جان کر کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تین تاریخیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چار دسمبر دوہزار سترہ کی دوسری پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ کی اور تیسری جو تاریخ ہے وہ ہے چھ دسمبر یا بلکہ آج آپ کہے چھ دسمبر دوہزار بیس کی چار دسمبر دوہزار سترہ کو یہ ہوا تھا کہ سانے مارڈل ٹون کے اوپر جو ایک کمیشن منا تھا جسٹس واکر نیجفی کمیشن اس کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ رپورٹ پجاب حکومت پبلک نہیں کر رہی تھی چار دسمبر کو یا تین دسمبر کو یہی تاریخیں تھیں جب دوہزار سترہ کو یہ ہوا کہ لہور ایک کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ رپورٹ جو ہیں وہ پبلک کر دی جائیں میں رخلے مظاہر علیہ اکبر نکوی صاحب نے کی تھی اب کیونکہ اتنی زیادہ اس میں چینجنگز آئیں کہ وہ چیزیں اس طرح سے ایسے فیکس جاہاں نہیں رہتے اور میں کیونکہ جنرل بات کر رہا ہوں ابھی ٹاپک ہمارا آج کے مین کچھ اور ہے اگر یہ چیزیں میں نے بتانی ہوتی تو میں دوبارہ وہ چیک کر لیتا لیکن میں اخیلے مظاہر علیہ اکبر نکوی صاحب جو کہ اب سپریم کورٹ کے جاج ہیں انہیں نے سماعت کی اور انہیں نے کہا رپورٹ پبلک کر دی جائے اس کے بعد وجود پنجاب حکومت جب پبلک نہیں کر رہی تھی تو ڈاکٹر سالو قادری نے دھمکی دی اور انہیں نے کہا کہ کل ہم انہیں کہا کہ لاہور میں ہم دھرنا دیں گے اور وہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک یہ رپورٹ پبلک نہیں ہو جائے گی رپورٹ پبلک کر دی گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پانچ دسمبر دو در اٹھارہ کا دن بہت ہی پورٹنٹ ہے جب سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے سانے امارڈل ٹون کیس کی بہت اہم سماعت کی اور اس وقت یہ لگا تھا کہ سانے امارڈل ٹون کیس واقعی اپنے منتقی جام کی طرف جا رہا ہے ساکر بنیسار صاحب کی سبرائی میں پانچ رکنی بینچ تھا جس میں مجودہ چیف جسٹس جسٹس گلزار صاحب اور یا وہ تو تھے خوزر صاحب تھے فیصل عرب صاحب تھے پانچ ججز سے میں یہ مارڈل ٹون کے حوالے سے جتنی ویڈیوز ہیں نا ان تمام کی جو پلی لسٹ ہے میں مسادق بھی سے کہوں گا کہ وہ اس کے کومنٹس میں پین کر دیں اس میں اس سماعت کا مکمل احوال اگر آپ ان ویڈیوز میں جا کے دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہوا تھا پانچ دسمبر دوزر اٹھارہ کو ساکر بنیسار صاحب نے جب سنا ڈاکٹر تالکادری کو اور ڈاکٹر تالکادری ساکر بنیسار صاحب کو اور ججز کو متبہن کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس دوران احمد ایویس ایڈوکیٹ جو کہ پنجاب حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل تھے وقیل تھے وہ کوٹ روم میں موجود تھے تو ان سے پوچھا گیا عدالت کی جانب سے کہ چلیں ہم ان کو تو سن رہے ہیں آپ ذرا آ کر بتائیں کہ احمد ایویس ایڈوکیٹ صاحب آپ بتائیں کہ پنجاب حکومت اس پر کیا سوچ رہی ہے تو احمد ایویس ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہم تو نئی جی ایٹی بنانے کو تیار ہیں کیونکہ ڈاکٹر تالکادری نے یہ کہا تھا کہ نئی جی ایٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے پہلی جو جی ایٹی تھی اس نے اس طرح سے شواہد اکٹھے نہیں کیے جس طرح سے شواہد اکٹھے کرنے چاہیئے تھے تو ہوا یہ تھا اس وقت کہ جب یہ چیز ہوئی تو عدالت نے کہا کہ آپ تو کیونکہ پنجاب حکومت خود کہا رہی ہے کہ وہ نئی جی ایٹی بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جا کے بنائیں انہوں نے جی ایٹی بنائی پنجاب حکومت نے کیونکہ پی ڈی آئی کی حکومت آئی تھی اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مرڈل رون کا مسئلہ جو ہے وہ کیس جو ہے منتقی انجام کو پہنچے جیسے ہی نے جی ایٹی بنائی اس جی ایٹی کو جو ہے وہ پنجاب حکومت آئی انہوں نے مسلم لیگ نون نے انہوں نے چیلنج کر دیا لاہور ایک اوٹ کے اندر کسی اور کی طرف سے جو اکیوز تھے ان میں سے کسی ایک طرف سے جب چیلنج کروایا تو لاہور ایک اوٹ نے جی ایٹی کو جو ہے وہ کام سے روک دیا جب کام سے روک دیا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک مسئلہ ہوا جب بغیر احمد عویس ایڈوکیٹ کو سنیں اور ایک فیصلہ سنائے گیا اور احمد عویس ایڈوکیٹ آئے اور انہوں نے بہت وہاں پہ شورس رابہ کیا اور بہت احتجاج کیا انہوں نے کہا جی آپ کیسے اتنا بڑا کیس مجھے سنیں بغیر جو ہے وہ آپ اس کا فیصلہ سنا سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں کیسے وہ بینچ منہ کیسے وہ کیس لگا کیسے بغیر پنجاب حکومت کو سنیں اس کو سسپنڈ کیا جی ایڈی کو یہ ساری نہ مسئلہ ہو گیا جب یہ مسئلہ ہوا اور احمد عویس ایڈوکیٹ نے بھی اس کا کافی وہ کیا جو ہے وہاں پہ ججز کے سامنے تو ججز نے احمد عویس ایڈوکیٹ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیا اور ساتھی وزیراعالہ پنجاب کو بھی ضلب کر لیا وزیراعالہ پنجاب نے آگے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی احمد عویس ایڈوکیٹ جو ہیں وہ مسافی ہو رہے ہیں احمد عویس ایڈوکیٹ کی جگہ کوئی اور وکیل جو ہے وہ پیش ہوگا احمد عویس ایڈوکیٹ نے اس دوران یہ کہا انہوں نے بہت سنگین الزمات لگا ہے ججز کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے جی ایٹی بنائی تھی اس جی ایٹی نے اپنا اسی فیصد کام مکمل کر لیا ہے شریف کاندان کے خلاف شاید سامنے آ چکے ہیں اور اب یہ شریف کاندان کو فائدہ دینے کے لیے لاہور ایک اوٹ نے اس جی ایٹی کو کام سے روک دیا ہے بغیر ہمیں سنیں اور انہوں نے ایک اعلان کیا انہوں نے کہا کہ جی میں ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جاؤں گا ابھی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان ججز کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی ہوئی ہے ایک ہے کہ نہیں انہوں نے نہیں دی ہوئی اس حوالے سے میں نے آج اپنے ایک سورس کو کہا ہے کہ آپ مجھے مکمل تفصیلات لے کر دیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ احمد عبیس ایڈوکیٹ صاحب سے یا جو کنسرڈ لوگ ہیں ان سے پوچھ کے بتائیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد مانٹرپلی بینچ بنتا ہے پھر یہ کیس پینڈنگ رہتا ہے اچھا یہ درمیان میں ایک بار معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس غلزار صاحب جسٹس اجاد علی شاہ صاحب نے حکم دیا تھا کہ لہور ایک کورٹ تین ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے یا تو یہ کہہ کہ جائٹی نہیں بن سکتی تھی یا یہ کہہ کہ جائٹی بن سکتی تھی آپ نے جائٹی کو سسمنٹ کیا ہوا ہے کام سے روکا ہوا ہے اور آپ کیس نہیں لگا رہے فیبریڈی میں کہا تھا تین ماہ میں فیصلہ کریں اور آج دسمبر آگے ہے وہ تین ماہ پورے نہیں ہوئے لہور ایک کورٹ میں ابھی تک ابھی تک وہ معاملہ لہور ایک کورٹ میں پینڈنگ ہے اب آج کیا ہوا آج ساتھ رکھنی بینچ نے اس کی سماعت کرنی تھی اور تمام نظریں لہور ایک کورٹ پر تھی ہیں کہ آج یہ امپورٹنٹ ہوگا میں سات ججز کے آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سے سات ججز سے اس میں جناب سربرائی کر رہے تھے چیف جسٹس جو ہیں لہور ایک کورٹ قاسم علی خان صاحب ان کے علاوہ قاسم خان صاحب ان کے علاوہ جسٹس ملک شہزاد صاحب شہزاد احمد خان جسٹس آلیہ نیلم ویسے یہ بتا دوں کہ جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ ہی تھے جنہوں نے دو نے یہ جیائیٹی کو سسپینڈ کیا تھا تین اکنی بینچ تھا قاسم صاحب اس وقت اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا تھا جیائیٹی کو کام سے نہیں روکنا چاہیے ان دو ججز نے کہا تھا کام سے روک دیں اور پھر دو ایک سے یہ فیصلہ آ گیا تھا اچھا اس کے بعد اس بینچ میں جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب جسٹس آسجد جعوید صاحب اور جسٹس فاروق حیدر صاحب یہ شامل تھے اس بینچ کے اندر جنہوں نے آگے کیس سننا تھا کہ یہ جیائیٹی بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی نئی جیائیٹی بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی لیکن آج جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا جو میں نے اپنے رپورٹر دوست ہیں ان سے پوچھا پھر میری عزر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہوئی مشتاق نوناری صاحب سے بات ہوئی میری نیم الدین چودری ایڈوکیٹ صاحب ان سے بات ہوئی اینولاک بغدادی صاحب سے بات ہوئی میں نے مختلف لوگوں سے بات کر کے اور پوچھا تو یہ بھی بتایا گیا کہ جو رسپوننٹس تھے سانے ملٹ ان کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے آج دو وکیل پیش ہوئے تھے اور عزر صدیق ایڈوکیٹ صاحب یہ دونوں پیش ہوئے آج جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے احمد دویس ایڈوکیٹ صاحب اکا گیا کہ آپ کے بارے میں تو وزیراعلا پنجاب یہ بیان دے کر گئے تھے کہ آپ اب اس کیس میں پیش نہیں ہوں گے تو آپ کیسے آگئے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اس وقت اس لیے کہا تھا کہ میں مصافی ہو رہا تھا انہوں نے کہا اب تو میں وہ ہوئی مصافی رہے ہیں تو ہمیں ٹائم دیا جائے ہم کوئی اور وکیل جو ہے وہ پیش کروائیں گے تو عدالت نے کہا تو پھر آپ تو آپ دوبارہ آگئے ہیں انہوں نے کہا میں آپ دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن گئے ہوں تو عدالت نے کہا کہ نہیں آپ وزیراعلا پنجاب سے دوبارہ احکامات لیں اور وزیراعلا پنجاب سے پوچھیں کہ آپ ہی پیش ہوں گے پنجاب حکومت کا کیا فیصلہ ہے یا اس کیس میں پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی اور وکیل پیش ہوگا اب یہ مسئلہ ہے کہ پنجاب حکومت نے تحریری دور پر عدالت کو جواب دینا ہے آئے صرف اس ایک نکتے پر سماعت ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ہوئی کیس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی ہو گیا ہے عدالت چاہے تو چار دن بعد لگا دے چاہے تو چار مہنے نہ لگا ہے جس طرح پہلے سپریم کورٹ کا حکم تھا دیریکشن دی سپریم کورٹ کی تین ماہ کی لیکن تین ماہ کیا نو ماہ گزر گئے لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے ان حکمات پہ ان حدایات پہ عمل نہیں ہوا تو اب پنجاب حکومت یا تو یہ کہے گی کہ احمد ایس ایڈکیٹ ہی پیش ہوں گے اگر پنجاب حکومت یہ لکھے دیتی ہے تو پھر ججز دو کام کر سکتے ہیں جو ایک کاج انہیں اشارہ بھی دیا اور وہ اشارہ یہ تھا کہ پھر یہ بینچ جو ہے وہ شاید ٹوٹ جائے اور کچھ ججز جو ہیں وہ اس مینچ کا حصہ نہ رہے ہیں وہ ججز نہیں بیٹھیں گے اس مینچ میں جنہوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیا تھا اور کافی جو ہے وہ آپس میں تلخی ہوئی تھی ججز کی اور احمد ایس ایڈکیٹ صاحب کی دوسرا پھر آپشن یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بینچ کہے کہ کیونکہ توہین عدالت کے جو ہم نے نوٹس واپس لیا تھا وہ اس لیے واپس لیا تھا کہ احمد ایس ایڈکیٹ آپ مصطفی ہو رہے ہیں اب جب دوبارہ ہی آگئے ہیں تو ہم توہین عدالت کی وہ کاروائی کو دوبارہ بحال کر کے اور آگے بڑھائیں گے تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ معاملات تصادم کی طرف جائیں گے حکومت اور لاہور ایک اوٹ ہم نے سامنے ہوں گے اور مشکل صورتحال ہوگی ادھر سے احمد ایس ایڈکیٹ وہ بھی ان کا بھی وکلا میں کافی جو ہے وہ تگڑا ان کا گروپ ہے احمد ایس ایڈکیٹ کی ویسے بھی وکلا میں ایک ہے احترام ہے اور بات یہ ہے کہ وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ تو وکلا کی بڑی غیر قانونی چیزوں پر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی جاج کو مار دے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جاج کو گالین دے دے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تک چھانے پی آئی سی آپ کے سامنے ہیں جا کے کتنے لوگوں کی جان لے لی تھی وکیلوں نے ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ وہ اتنے غیر قانونی کاموں میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے وکیلوں کے یہ تو بڑی مطلب اخلاقی طور پر بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں احمد ایس ایڈکیٹ صاحب کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اہم مقدمہ تھا یہ ان کا موقف ہے کہ اتنا اہم مقدمہ تھا اور ان کو سنے بغیر پنجاب حکومت کو سنے بغیر جو ہے وہ سانے مارٹر ان کی جائیٹی کو مطلق کر دیا گیا کام سروک دیا گیا اور پھر باقی الزمات میں کوشش کروں گا آج یا کل کسی ویڈیو میں آج تو نہیں ہو سکے گا کل کہ میں ذرا ان کی زبانی آپ کو سنوں گا انہوں نے کیا کیا کہا تھا تو اب دیکھنے دوبارہ سماعت کب ہوتی ہے بڑے عرصے بعد کئی ماہ بعد یہ سماعت ہوئی تھی اور امید کی جاری تھی کہ یہ جو ہے وہ کیس آگے بڑھے گا لیکن آج بھی جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہوگی سانے مارٹر ان کے جو شہدہ تھے ان کے لبائکین کو ان کے برسہ کو کہ ایک ٹیکنیکل بنیاد پر آج بھی ان کی شنوائی نہیں ہوئی اور عدالت نے ایک مردبہ پھر تاریخ دے دی ہے اور سولہ جون سترہ جون دوہزار چودہ سے لے کے آج تک چاہے وہ ایف آی آر کروانے کا معاملہ ہو چاہے وہ کمیشن کی رپورٹ پبلک کروانے کا معاملہ ہو چاہے جی آئی ٹی بنوانے کا معاملہ ہو دھکے کھا رہے ہیں سانے مارٹر ان کے لبائکین لیکن آج تک ان کو انصاف ناصر نہیں ملا بلکہ انصاف ملنے کی ابھی تو کوئی امید بھی نظر نہیں آتی مجھے اپنی دومیات رکھیں نیکس ویڈیوز میں دیگر اشتر پر بات کریں گے اللہ حافظ